فنگس انفیکشن کے پوری دنیا میں جن کو فیفڑوں کے اندر لنگز کے اندر فنگل انفیکشن ہو جاتی ہیں اس کے بہت سارے پیشنٹ ہیں انڈیا میں بھی ہے ادر کنٹریز میں بہت سارے مریج ہیں پر ان کو آج تک اس فنگل انفیکشن کا ٹریٹمنٹ نہیں مل پایا ہے اور ان کے لنگز ہیں جو فیفڑے ہیں بلکل ڈیمج ہو کر اس انفیکشن سے اس کے بعد بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فیفڑے جس کو بولتے ہیں لنگز ہیں وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں لنگز کام کرنا بند کر جاتے ہیں تو آج ہم اس ٹاپک پر ساری بات کریں گے کی ایسا کیوں ہو رہا ہے کونسی میڈیسن لینی چاہیے کونسی نہیں لینی چاہیے کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو اس بماری کو بڑھا دیتی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے صحیح اپروچ کیا ہے فنگل انفیکشن کی طرف جب ٹھیک کرتے ہیں اور کیا ہم سیدھا اس کو ٹھیک کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے جہاں میں کچھ اور بھی ہیلپ چاہیے تو سارے کوسچنوں کا انسر آپ کے اس ویڈیوز کے اندر ہے تو جو لوگ نئے ہیں ان کا سبی کا سواگتہ سائنٹیفک بیسٹ ہومپیتھی چینل پر جو ہمارے ساتھ پرانے جڑے ہوئے ان کو پتہ ہی ہے اس چینل پر ہم جو بھی انفرمیشن لے کے آتے ہیں سائنس بیسٹ ہوتی ہے لوجیکل ہوتی ہے اور جو سرچ وغیرہ میں چھپ چکی ہے وہی انفرمیشن ہم ساری لے کر آتے ہیں تو وہ سارے لوگ جو نئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ جڑے رہے ہیں نیچے ریڈ کلر کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا بٹن دبائی کر نوٹیوکیشن آن کر لیں تاکہ ان کو ایسی لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں تو فنگل انفیکشن آف جو لنگز ہے جو چھاتی کی فنگس انفیکشن ہو جاتی ہے جو بچوں کے اندر ہی ملتی ہے بڑوں کے اندر ہی ملتی ہے جس کو یہ ہو جائے پھر یہ ٹھیک ہونے کا نام ہی لیتی ہے تو ایسی فنگل انفیکشن کبھی کبھی چھاتی کی ساتھ ہے چمڑی کے اوپر بھی آ جاتی ہے تو دونوں کا علاج ہمیں ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے تو فنگس انفیکشن کا ہمیں پتہ کیسے لگتا ہے اس کے لیے ہم جو بلگم ہے جو مکوس ہے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو تین طرح کی فنگل انفیکشن ہے پوری دنیا بر میں چھاتی کے فیفڑوں کے اندر ملتی ہے فنگس ایک تو ہے اکٹینو مائکوسس ایک ہے اسپیرگلس ایک ہے کینڈیڈا انفیکشن یہ تین طرح کی ہے انفیکشن فنگس یہ تین طرح کی ہیں جو میلی فیفڑوں کے اندر ملتی ہے یہاں پر تو اس میں کیا ہے کوئی بھی انٹی بائٹک یہ جاننا جروری ہے ابھی تک پورے ورلڈ میں ایسا کوئی انٹی بائٹک نہیں بنایا ہے جو ان تینوں فنگس کو مار سکے چھاتی کے اندر اگر یہ بن گئی ہیں اور سٹی ریڈ کوئی بھی ایسا نہیں بنایا ہے جو اس کو کنٹرول کر سکے تو یہ سارے ہیں ایک طرح کا ٹیمپریری ٹریٹمنٹ ہے اسی لیے فنگس انفیکشن والے پیشنٹوں کی بلیڈنگ ہونے سے جاہاں لنگ زون کے فیپڑے کام کرنا چھوڑ جانے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا ٹیمپریری ٹریٹمنٹ ہے نہیں پوری دنیا میں کوئی آج تک انٹی بائٹک بنایا ہے نہیں کوئی ایسا سٹی ریڈ بنایا ہے جو اس فنگس کو مار سکے تو ایسی ہے ایسی اور بھی پیتھی میں کوئی ایسا میڈیسن نہیں بنی ہے جو ڈیریکٹلی اس کٹانوں کو مار سکے جو فنگس چھاتی یا فیفڑوں کو خراب کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہے اس کے لکشن کیا کہاتے ہیں اس مریج کو کبھی بھی نمونیا ہو سکتا ہے چھاتی کے اندر فیفڑوں کے اندر پانی بڑھ سکتا ہے موکوس ہے ریشہ بلگم بہت ساری نکلتی ہے اس کو کتنی مرجی نکال لے وہ نہیں بنتی رہتی ہے سیپٹی سی میں ہے اس کا ایس آر ہے بلڈ میں انفیکشن چلی جاتی ہے فیفڑوں میں سے نکل کر ساری باڈی میں چلی جاتی ہے پوری امنٹی لو ہو جاتی ہے ایمفائیما ہو جاتا ہے وہاں پہ فیفڑوں کے اندر کبھی کبھی پس بھر جاتی ہے تو ہمیں نکلوانی پڑتی ہے وہ نیڈل سے تو ان کا ٹریٹمنٹ اگر نہ لیا جائے پوری طرح تو بلیڈنگ ہونے لگ جاتی ہے خانسی کے ساتھ ریشے بلگم کے ساتھ مکس کے ساتھ خون آنے لگ جاتا ہے آگے کیونکہ اس سے فیفڑے ہیں گلنے اور سڑنے ہیں ڈی جنریشن جس کو بول دیتے ہیں شروع ہو جاتی ہے تو اس پہ سب سے زیادہ بڑی گلتی کیا ہوتی ہے میکولائٹک سبسٹانس لینے لگ جاتے ہیں لوگ میکولائٹک سبسٹانس ہوتا ہے کہ ریشہ نکالنے والی دوائیاں جیسے کی لکورائس ہے جس کو ملٹھی بول دیتے ہیں شروع ہو جائے تو شاک میں جا سکتا ہے پیشنٹ اس کی ڈیتھ بھی آ سکتی ہے اگر سیویر ہونے لگے تو اتنے خطرناک میکولائٹک بینا جانے نہیں لینا چاہیے ریشہ نکالنے والی دوائیاں کیونکہ ان کے نقصان ہو سکتے ہیں بلیڈنگ ہو سکتے ہیں میکولائٹک سے اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ پارٹ کی اوپر آتے ہیں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کیا ہومیپیتھیک ہے ہمیں بیکٹیریہ کو ڈیریکٹلی نہیں مار سکتے ہیں کوئی میڈیسن نہیں بنیا دنیا ہمیں ایسے کی ڈیریکٹلی بیکٹیریہ کو اچھاتی کے اندر دیں ہمیں انجیکشن لگائیں ٹیپڈر لگائیں جہاں ہومیپیتھیک میڈیسن دیں جہاں کوئی اور دیں آجر ویدہ کی ڈیریکٹلی بیکٹیریہ کو مار دیں جو اچھاتی میں انفیکشن کر رہا ہے تو ہم کرتے کیا ہیں ہم میڈیسن سے باڈی کے اندر ہی پاور ہے بیکٹیریہ کو مارنے کی ہمارے شریر کے اندر ہی قدرتی نیچرل پاور ہے ہر ایک طرح بیکٹیریہ کو مارنے کی تو آپ کو پتا بھی ہوگا آپ دنیا میں ایسے بندے بھی کھوجے گئے ہیں جو اچھائی وی تک کو نیکٹیو کر لیتے ہیں یہ ساری ارساچ ہوئی ہے کہ ان کے اچھائی وی ان کو ڈالا گیا ان کے بلڈ کے اندر تو ان کی باڈی نے اس کو اچھائی وی کے کٹانو کو بھی نیکٹیو کر لیا جو اتنی اتنی ہیوی میڈیسن کھانے کے باڈ بھی نیکٹیو نہیں ہوتا پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایڈ سے تو ایسی ہے باڈی کے اندر پاور ہے اس کٹانو کو مارنے کی فنگس کو مارنے کی کل کرنے کی باڈی کے اندر ہی یہ پاور ہے تو ہم نے سارا ٹریٹمنٹ اسی کی اوپر بیس رکھنا ہے اگر ٹھیک ہونا چاہتے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنے ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں لیور کو ٹھیک کرنا ہوگا اپنے جانچ کروانی ہے اگر فیپڑوں کے ساتھ لیور فیٹی تو نہیں ہے سائی تو نہیں بڑھ گیا ہے ہپیٹو مگلی تو نہیں ہے سروسس تو نہیں ہے سٹون تو نہیں ہے لیور کے اندر تو ایسی لیور کو ہم نے ہیلتھی بنانا ہے انٹرسٹیشل گروہ فیکٹر ہوتا ہے یہ تب ہی سکریٹ ہوتا ہے جب شوگر زیادہ بڑھ جائے خون کے اندر جن کو شوگر ہے ان کو بھی یہ زیادہ ہوتا ہے تو آئی جی ایف بڑھنے سے جو فیفڑے ہوتے ہیں وہ ڈیمج ہونے لگیاتے ہیں فیفڑوں کی جو لیئرز ہیں ان کے اندر انفلامیٹری چینجز آنے لگیاتے ہیں سوجن آنے لگیاتے ہیں وہاں پر پس بڑھنے لگیاتے ہیں تو اگر آئی جی ایف آپ کا بڑھا رہتا ہے تو ہم فنگس انفیکشن کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کے بڑھنے سے جو فیفڑے ہیں وہ دیرے دیرے گلنے سڑنے شروع ہو جاتے ہیں اگر کوئی مرجی میڈیسن دینے میڈیسن اپنا اثر دکھاتی تو ہے پر وہ اپنا پورا اثر نہیں دکھا پاتی میڈیسن لیور کا کام کیا ہوتا ہے اگر باڈی میں کہیں پہ بھی انفیکشن پڑی ہے ہمارے شریر میں جو اس کو ختم کرتا ہے ایسی لیور کا کام ہے فیفڑوں کو رپیئر کرنا اگر لیور آپ کا بمار پڑھا ہے تو فیفڑے آپ کے رپیئر نہیں ہو پائیں گے امیونٹی آپ کی لو ہوگی تھی اب کیا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی کو ڈنگو ہو جاتا ہے پرانا ڈنگو ہونے سے ایک باڈی ہے کام شروع کرتی ہے جس کو سیمینیٹڈ انٹرا ویسکولر کواغولیشن یہ ایک طرح کا باڈی کا میکنزم ہے ڈی آئی سی سے باڈی کیا کرتی ہے جو چھوٹی خون کی نصے ہوتی ہیں ان کے اندر خون جمانا شروع کر دیتی ہے تاکہ پلیٹ لیٹ کم ہونے کی وجہ سے کہیں سے بلیڈنگ نہ چلے یہ باڈی کا دوسرا کنٹرول ہے تو جب ایسے کسی کو ڈنگو ہو گیا ہے وہ اس کے بعد ڈنگو ہونے کے بعد ایک سال تک اپنا ہومی پیتھی جو آجرویدہ جب ایسے کوئی علاج نہیں لیتا ہے اپنی ہیلتھ کو بڑھانے کے لیے تو اس کو سیکشول ویکنس بھی آ جاتی ہے اور ایسی انفیکشن اگر اس کو پہلے سی تھی تو فیفڑوں کے آس پاس کافی کلوٹنگ کٹھی ہو جاتی ہے بلڈ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ڈنگو کو بخار مت سمجھئے میری دوسری ویڈیو دیکھیں اس کا ایک دو سال تک علاج لیں اور ٹائف ایڈ کو بخار سمجھ کر نہ بھول جائیں اس کے بہت ہی آگے چل کر خطرنا ڈرائیٹ کونسی ایسی ہے جو فنگس انفیکشن کو بڑھا دیتی ہے جتنے بھی فرمنٹنگ فوڈ ہے کوئی بھی کھانا ایک دو گھنٹے پرانا ہو جاتا ہے اس میں فرمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے جیسے کی آٹے کو آپ صبح گوند کر رکھ دو اس کو گوندنے کے بعد چار گھنٹے بعد چھے گھنٹے بعد دیکھو گے اس میں چھے دو ہو جاتی ہے تو اس میں سے سمیل بھی آنے لگیاتی ہے پرانے آٹے میں سے یہ فرمنٹیشن ہوتی ہے اس میں کٹانو پنپ جاتے ہیں تو ایسی چیزیں جو کھاتا ہے اس کی فنگس انفیکشن ہم نہیں ٹھیک کر پائیں گے چاہے کتنی مرجی بیسٹ ہے بیسٹ میڈیسن دینے اگر وہ بریڈ کھائے گا پنیر کھائے گا لسی کھائے گا دہیں کھائے گا مکھن کھائے گا جو فرمنٹیشن پرڈکٹ ہیں بجار سے پیکٹ بان چیزیں ہیں دو دن پرانی مٹھائی ہے ایک دن پرانی مٹھائی ہے میدے سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں گول گپے دہیں بلے سمو سے کچھ بھی ایسا کھائے گا تو ہم نہیں ٹھیک کر پائیں گے فنگس انفیکشن کو کیونکہ فرمنٹیشن جتنے بھی کھانے کے اندر ہو جاتی ہے وہ اس کو ایگریویٹ کرتی ہے اس کو بڑھاتی ہے ایسے کھانے ہم نے بندگ رکھتے ہیں اب اس میں کون سی ایسی نیچرل سبسٹانس ہے جو دیکھے گئے اگر آپ کی انٹی بیٹک بھی چلی ہے سٹوی ریڈ بھی چلی ہے سب ہی کے ساتھ لے سکتے ہو جو آپ کے لئے سیف رہیں گے وہ ہی ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو جیسے کی ترفلا کا میتھے نولک ایکسٹیکٹ کی اوپر سرچ ہوئی ہے کہ یہ کافی ہیلپ فول ہے ایسی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے میں کیونکہ یہ ایمیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے باڈی کی خود سے رپیر کرنے والی پاور کو دوبارہ جگھاتا ہے تو ایسے پاوڈر ہو گیا کھانے کا اتنا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا میتھے نولک ایکسٹیکٹ اس کا جب ہم لیں گے تو بماری کے حساب سے جیسے میں نے بولا کہ لیور تو نہیں خراب ہے ایسے کافی ساری بماریاں اگر اور بھی ہیں ان کی جانت کے حساب سے میتھے نولک ایکسٹیکٹ تیار کر کے لیں گے تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو بینیفٹس ملیں گے کیمفر ہے کیمفر کو سمیل کرنے سے بیکٹیریا وہ مرتے ہیں پر اس کو کھانا نہیں ہے جہاں پہ آپ رہتے ہو وہاں پہ کیمفر پلیس کر سکتے ہو کیمفر آئل یوز کر سکتے ہو اس کی سمیل تھوڑی بہت جاتی رہے گی تو یہ بھی بیکٹیریا کو مارنے میں ہیلپ کرتا ہے الکوہل آپ نے آوائیڈ کرنی ہے الکوہل خاص کر کے جو شراب ہے وہ تو ہی ہے ایتھائیل الکوہل کس میں ہوتی ہے بیر میں ہوتی ہے اور ایتھائیل الکوہل ہوتی ہے جو ہومیپیتھی کی ریڈی میڈ پرڈکٹ آتے ہیں جیسے لنگ ڈراؤپ پھنگل ڈراؤپ اور چیسٹ جس کے اوپر لیبلنگ لگی ہوتی ہے کہ پچاس پچاس بوندے دن میں پچاس بار لو تو ایسی میڈیسن نہیں لینی ہے کیونکہ وہ لکوڈ ہے وہ الکوہل ہے تو ان کے اندر کمپنیز زیادہ الکوہل ڈالتی ہیں جو فیفڑوں کو خراب کرتی ہیں اگر کوئی ایسی ریڈی میڈ میڈیسن کسی بھی بماری کے لیے چھتی کے لیے گدود کی گروت کے لیے جن کو برائن پروسٹیٹ ہیپوٹروفی ہو گیا ہے کینسر کے لیے جب کسی اور بماری کے لیے یوز کر رہا ہے تو اس کو بند کر دینی چاہیے جینون ہومی پیتھی ہی لینی چاہیے اس کے سائیڈ فیکٹس نہیں ہیں تو میتھینولی کی ایکسٹیکٹ ہے کیمفر ہے ایتھائیل کول بند کر کے لیور کو ٹھیک کریں اپنے فیٹی لیور تو نہیں ہے کولسٹرول تو نہیں زیادہ بڑا ہوا ہے آئی جی ایف کو کنٹرول کرنا ہے ڈائٹ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے ان سبھی چیزوں سے باڈی ہے وہ رائز آپ کرے گی اور باڈی خود ہی ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دے گی بیکٹیریہ کو مار دے گی سیدھا ہم نہیں مار سکتے ہیں یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے تو اگر ایسی سائنس بیسٹ ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چند پر دیکھ سکتے ہیں کینسر کی اوپر ہے کیسے ہم بینہ سجری کے ہٹ کے والو کو رپیر کر سکتے ہیں گھٹے ہیں بینہ بدلوائی ہم کیسے ارام کر سکتے ہیں کمر درد کا بینہ آپریشن کیسے علاج کر سکتے ہیں تو بینہ آپریشن کافی بماری ہیں جنکہ ہم علاج کر سکتے ہیں پیٹ کے کینسر ہے چھتی کا کینسر ہے پروسٹیٹ کینسر ہے تو ایسے بہت سارے کینسر کی اوپر میری ویڈیوز ہیں ایسے جوڈی کی اوپر ہے یورک ایسر کی اوپر ہے ڈائیٹ کیا ہے کینسر کے لیے ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو لوگ نئے ہیں وہ نیچے ریڈ کلر کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں بیٹھ کر بیل کا بٹن دبا کر نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ ان تک یہ ہر روز نئی لیٹسٹ ویڈیوز پہنچتی رہے اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریے اگر کوئی بات ہے کوئی کوسٹن آج نیچے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہو جب بھی میرے سما ہوگا میں جلور اپلائی کروں گا